ہیلو دوستو نمازکار آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے ہمارے چینل پر جس کا نام ہے ٹیون آٹو اور آج کس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ماروتی سوزوکی سویفٹ کے نیو جینریشن موڈل کے بارے میں دیش کی سب سے بڑی آٹو موائل کمپنی ماروتی سوزوکی کی ہیچ بیک کار سویفٹ دیش میں سب سے زیادہ بکنے والی کاروں میں شامل ہے دوہزار پانچ میں لانچ ہونے کے بعد سے ہی اسے گراہکوں کی بہت شاندار پرتکریہ ملی ہے اور اسے ماروتی سوزوکی کی ایک بہت سفل کار کہا جا سکتا ہے اب کمپنی اس کے چوتھے جینریشن موڈل کو دیش میں لانچ کرنے کی تیاری میں ہے کیا ہی میڈیا ریپورٹ کے مطابق نیو جینریشن ماروتی سوزوکی سویفٹ کا گلوبل ڈیبیو انگلے سال جولائی کے آس پاس ہوگا اس کا کوڈ نیم YAD رکھا گیا ہے وہیں بھارتی بزار میں نیو جینریشن ماروتی سویفٹ کو دوہزار چوبیس تک اتارا جا سکتا ہے کار نیرماتا نے کار کو لے کر کام کرنا شروع کر دیا ہے اور اس بارے میں سمبھاوی تاپورتی کرتاؤں کے لیے کنروت کے لیے کوٹیشن جاری کرنے کی سوچنا ملی ہے حالانکہ ابھی تک نئی ماروتی سویفٹ اور اس کے لانچنگ ڈیٹیلز کے بارے میں کمپنی نے کوئی آدھکاری جانکاری ساجہ نہیں کی ہے نیکس جینریشن موڈل میں کئی بدلاؤں دیکھنے کو ملیں گے ماروتی سوزوکی کی نئی کاروں کی طرح ہی نیو جینریشن سویفٹ ہارٹیک پلیٹ فارم پر آدھاریت ہوگی اس کار کے ارکیٹیکچر کو ڈیزائن کرنے کے لیے آلٹرا اور ایڈوانسٹ زیادہ مضبوط سٹیل کا استعمال کیا جائے گا جسے کار پہلے کی طولنا میں زیادہ مضبوط ہونے کے ساتھ ہلکی بھی ہوگی کمپنی کے مطابق اس پلیٹ فارم پر تیار کی گئی سبی کاریں کسی بھی درگھٹنا کی ستھیتی میں انے کاروں کی طولنا میں زیادہ سرکشت ہوگی ساتھ یہ بہتر ستھرتا اور نینترن پردان کرے گی یہ کار کے اوورال ڈرائیونگ پرفارمنس اور مائلیج کو بڑھانے میں بھی مدد کرتی ہے فلحال 2022 ماروتی سویفٹ کی کوئی سپاہ تصویریں سامنے نہیں آئی ہیں حالانکہ اس ایچ بیک کار کے ڈیزائن میں کئی بڑے بدلاؤں دیکھنے کو مل سکتے ہیں نئی سویفٹ موجودہ موڈل کی طولنا میں زیادہ سپورٹی لکوالی ہوگی کئی ریپورٹس کی مانے تو نئی 2022 ماروتی سویفٹ میں بڑا ریڈیٹر گریل نئے ڈیزائن والے ہیڈ ریمپ اور فرنٹ بمپر دیئے گئے ہیں اس میں نئے آلائی بیلز، بولٹ شورڈر کریز اور نئے آر ویمز بھی مل سکتے ہیں ٹیل لیمز کو بھی اپ ڈیٹ کیا گیا ہے حالانکہ اس ہیچ بیک کی سائز موجودہ موڈل کے جتنی ہی ہونے بھی سمبھاؤنا ہے نئی 2022 ماروتی سویفٹ سب سے بڑا بدلاؤ اس کے انٹیریئر میں دیکھنے کو ملے گا نئی کار میں کئی سارے ایکسٹر فیچرز دیکھنے کو ملے گے حالانکہ اس بارے میں ابھی کوئی بھی آدھکاری چانکاری سامنے نہیں آئی ہے لیکن انوان ہے کہ نئی سویفٹ میں کنیکٹیڈ کار تیکنولوجی ایک بڑا ٹسکرین انفرونٹمنٹ سسٹم اور ہیڈ اپ ڈسپلی ملے گا اس کے ساتھ ہی نئے سیٹ اپ ہول سٹری کلرڈ ملٹی انفرمیشن ڈسپلی کروز کنٹرول ریئر ویو کیمرہ آٹو کلائیمیٹ کنٹرول ایجیسٹیبل فرنٹ اور ہیر ہیڈ ریسٹ ہیل اسیسٹ سٹارٹ سپیڈ سینسنگ ڈور لگ الیکٹرونک سٹیبلیٹی پروگرام جیسے کئی شاندار فیچرز مل سکتے ہیں نئی ماروتی سویفٹ کے انجن سپیسیفیکیشنز میں کوئی بدلاؤ دیکھنے کو نہیں ملے گا اس میں پہلے کی طرح 1.2 لٹر K12 ڈوال جیٹ انجن ملے گا یہ انجن 89BHP کا پاور جینریٹ کرتا ہے اس کے علاوہ نئی کار میں 12B کی بجائے 48B mild hybrid سسٹم کیا جا سکتا ہے ویشک ستر پر نئی سویفٹ کو 1.2 لٹر پیٹرول ہائیبریڈ اور 1.4 لٹر تربو پیٹرول انجن بکلپوں کے ساتھ پیش کیا جائے گا اس سے کار کا مائلیج بھی بڑے گا اور ساتھ ہی آنے والے نئے اندن اتصار جنمانکوں کے مطابق ہوگا یہ ماروثی سویفٹ ہیچ بیک کار کی چوتھی پیڈی ہوگی حالانکہ کمپنی نے فیلال اس کی لانچنگ کی تاریخ کے بارے میں کوئی آدھگاری گوشنا نہیں کی ہے لیکن کئی ریپورٹ کے مطابق ائی 2022 ماروثی سویفٹ کار اگلے سال جولائی کے مہینے تک پیش کی جا سکتی ہے اور بھارتی بزار میں سے 2024 تک لانچ کیا جا سکتا ہے کار میں دھیر سارے نئے فیچرز اپ ڈیٹس اور نئی ہائی بریڈ ٹیکنالوجی کے کاران اس کی قیمت میں موجودہ موڈل کی ترنا میں قریب 40,000 سے 50,000 روپے تک کا اضافہ گیا جا سکتا ہے بتا دیں کہ اس سمیں سویفٹ کے موجودہ موڈل کی شروعاتی ایک شوروم قیمت 5,73,000 روپے ہے جو اس کے ٹاپ موڈل کے لیے 8,41,000 روپے تک جاتی ہے تو دوستوں جانکاری پسند نہیں ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں